بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم جو ہے وہ تین چار دن سے بلکہ شاید زیادہ دن ہو گئے وہ خاموش تھی وہ بہت جب وہ خاموش ہوتی ہے اس میں بہت ساری مسئلہتیں ہوتی ہیں مسئلہتیں کیا ہوتی ہیں کہ جن لوگوں کو وہ گالیاں دے رہی ہوتی ہیں جن لوگوں کے بارے میں وہ بڑی لپک لپک کے باتیں کر رہی ہوتی ہیں پھر وہ ہر کارے دوڑاتی ہیں انہی کی طرف اسی اتار کے لوڑے سے دوا لیتے ہیں وہ والی بات ہو جاتی ہے کہ وہ وہیں پھر پہنچتی ہیں جہاں پہ کہ جن کے جن کی وجہ سے ان کو تکال چھن گیا ہے اصل میں وہ سنگھاسن جو ہے نا اقتدار مسند اقتدار وہ وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان کا حق ہے جدی پشتی اگر ان کو نہیں ملی حکومت تو پھر سب کچھ غلط ہے اور یہی ان کا اور ان کے والد کا ان کے والد کی اصل میں کوئی اور بیماری نہیں ہے ان کی بیماری جو ہے وہ اقتدار سے ہٹ جانا ہے اور اقتدار میں رہتے ہیں وہ بالکل صحت مند رہتے ہیں بھجے کے پائے وغیرہ کھا کے بھی ان کی طبیت خراب نہیں ہوتی اب جب وہ اقتدار میں نہیں ہوتے نا تو پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ پھر وہ پیچے بھی کھاتے ہیں وہ کافی بھی پیتے ہیں وہ اور بہت کچھ کھاتے پیتے ہیں چہل قدمی بھی کرتے ہیں پلیٹلیٹس بھی ان کے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے ہارٹ اٹیک جو ہے پانچے جو ان کو سنائے کے ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ صحت مند ہیں اللہ ان کو صحت مند رکھے لیکن اصل میں ان کا مرض جو ہے نا وہ اس کا علاج صرف اور صرف جو ہے وہ اقتدار ہے وزارت عظمہ پہ بیٹھنا جو ہے نا یہ ان کی لائف لائن ہے اس پہ جب تک وہ براجمان ر رہتے ہیں نا تو سب ٹھیک ہے بڑا وہ چمکتا ہوا چہرہ لے کے دردر پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اور اعلان بڑے کرتے ہیں وہ جب وہ سیاست میں ہوتے نا تو پھر وہ بیس ارب روپے آپ کے لیے پچیس ارب روپے آپ کے لیے سڑکیں بن جائیں گی یہ ہو جائے کچھ بھی نہیں ہوتا اتنا تک تو ہوا نہیں کہ وہ کوئی ہسپٹل بنوا لیتے تاکہ وہ اگر ہسپٹل بنوا لیتے تو پھر وہ علاج کے لیے کیسے بہار جاتے ہیں اب اس میں مسلحتیں ہوتی ہیں مریم کی کیا مسلحت ت خاموش ہونے کی مریم کسی یقین دہانی پر خاموش ہوئی تھی یا انہوں نے اپنے طور پر ایک چیز سوچ لی تھی اور اب انہوں نے سوچا کہ اب وہ اپنے ہر کارے دوڑائیں گی انہوں نے اپنے جو ہے بہت سارے پیغام رسا جو تھے وہ پہت کیا ہوا آج ان کے بیانات سے پتا چل رہا ہے کہ شاید کچھ بھی نہیں ہو سکا لیکن اس میں سارا غصہ وہ آج یہ اشارہ دیکھیں آپ کے سارا غصہ وہ آج صرف عمران خان پر نکال رہی ہیں اداروں کے خلاف انہوں نے کوئ بات نہیں کی ہے یعنی وہ خفیہ طور پر یہی پیغام دی رہی ہیں کہ ہماری آپ سے لڑائی نہیں ہے اب ہم عمران خان کی طرف ہم نے اپنی توپوں کا روخ کر دیا ہے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی بلکہ سارے پاکستان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ جو لوگ اتنا کھل کے پاکستان کے خلاف اور اداروں کے خلاف بولتے ہیں ججوں کے خلاف بولتے ہیں ان کو کوئی پکڑتا کیوں نہیں ہے پاکستان کا قانون موم کی ناک کیوں ہے کہ وہ ان کے حساب سے جو ہے اس کو شیپ دی جاتی ہے اس کو موڑا جاتا ہے ان لوگوں کے حساب سے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جب ان کا دل چاہتا ہے یہ اداروں کے خلاف بھوک لیتے ہیں یہ لوگ اور جب ان کا دل چاہتا ہے یہ ڈیل کے لیے جو ہے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں کیا یہ کوئی تماشا ہے پاکستان یا پاکستان کے لوگ یہ سب ایسی بات ہے یہ اتنا ایک توہین آمیز جو ہے وہ سلوک ہے پاکستان کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ لیکن بات یہ ہے کہ اس میں آپ مریم کو کتنا ہی برا کہیں لیکن آخر وہ والی بات کہ ابکر کے مار ابکر کے مار ابکر کے مار آخر ہمارے ادارے میں دیکھیں ایک چیز کا خیال ہے کہ اس میں سے فوج نہیں آتی اس میں وہ ججز بھی آتے ہیں کہ جب ان کے خلاف فیصلے دیتے ہیں تو ان کے خلاف اتنے بڑے بڑے بیانات داگتے ہیں توہین توہین عدالت جس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا یہ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن آخر ان کے پاس ایسی کیا گدڑ سنگی جس کو کہ ہم کہیں گے اس سے خوبصورت لفظ نہیں مل رہا مجھے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ کوئی ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتا یہ آخر مقدس گائے کیوں ہیں یہ لوگ آخر لادلے کیوں ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا امران خان شہر بھی بسا رہے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روپے کی ویلیو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کوویڈ کے معاملات آپ دیکھ رہے ہیں ماہولیات کا جو کچھ امران کر سکتا ہے وہ امران کر رہا ہے جو نہیں کر سکتا اور نہیں کرنے سے مطلب یہ نہیں کہ اس میں اہلیت نہیں ہے نہیں اس کی ٹیم میں اور جو پاکستان کو جو کنٹرول کرتی ہیں طاقتیں جو مافیاز وہ وہ ہیں جو انہی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ امران کو کچھ نہیں کرنے دیتے جب یہ لوگ ایسے لوگوں کو پلانٹ کر رہے تھے ان اداروں میں چاہے وہ ہماری بیورکریسی ہے چاہے وہ ہماری عدلیہ ہے جہاں بھی آپ دیکھیں تو اس وقت یہ جو ملک کے خفیہ ادارے ہوتے ہیں خفیہ اداروں کا کام صرف یہ نہیں ہے خفیہ ادارے ملک کی مجموعی سلامتی کی ذمہ دار ہوتے ہیں اس میں ہم ایک خاص ادارے کا نام نہیں لے رہے بہت سارے پاکستان میں خفیہ ادارے ہیں کیا وہ لوگ یہ نہیں میک شور کرتے کیا وہ اس چیز کا تائیون نہیں کرتے کہ کون لوگ ہیں جو ملک کے خلاف بات کر رہے ہیں اور یہ ملک کے خلاف ہی ہے یہ ملک سے غداری ہے جب آپ اپنے حامی لوگوں کو جو آپ کے لئے کام کر سکیں پاکستان کے اہم ترین اداروں میں آپ ان کو بٹھاتے ہیں جب تو یہ تو پاکستان کے ساتھ کھلی غداری ہے ایسے لوگوں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا یہ ہمارے ادارے کیا کرتے ہیں یہ کس چیز کے لئے جو ہے یہ اپنے آپ کو خفیہ ادارے کہتے ہیں امران کو آپ دیکھ لیں کچھ ایک طبقہ ہے چھوٹا سا صحافیوں کا ان کو آپ دیکھ لیں وہ پاکستان کے تحفظ کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کی بات کرتے ہیں وہ اصولی سیاست کی بات کرتے ہیں مگر بہت بڑا طبقہ اب اگر آپ میڈیا کو دیکھیں میڈیا کیا کرتا ہے سیف گارڈ کرتا ہے اپنے تحفظات کو مالی تحفظات اس میں سرے فیرست آتے ہیں اور اپنے جو آقا ہیں ان کے جن کے لیے وہ کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو میڈیا ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ملک سے باہر جو لوگ ہیں جو کہ پاکستان کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں ان میں کچھ طاقتور ممالک ہیں جو ایک زمانے میں سوپر پاور ہوا کرتے تھے آج کل ان کا بھٹا بیٹھ گیا ہے کچھ سوڑا سا وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو پک کیا ان لوگوں کو اور ان کو یونیورسٹی سے ان کو جو ہے بہت ایک طرح سے ان کو اپنی لائنز جو تھیں وہ دیں اور انہوں نے پھر مشرف صاحب کی مہربانی سے میڈیا جب اتنا آزاد ہو گیا مادر پیدر تو ان میں وہاں پہ ان لوگوں کو لاکے بٹھایا اور یہ میڈیا ہاؤسز بھی لوگوں کے اپنے تھے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں کچھ سیاستدان ہیں جن کے اپنے میڈیا ہاؤسز ہیں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنا اپنا بھوپو ہے اپنی اپنی ڈفلی ہے اور اپنا اپنا راگ ہے اس میں کچھ اپنے چمچے چانٹے بٹھائے ہوئیں جو کہ صحافت کے نام کو جو ہے بدنام کرتے پھرتے ہیں تو یہ پاکستان میں ہو رہا ہے ان میں سے کسی صحافی نے آج تک پاکستان کے بارے میں بات نہیں کی پاکستان کی سلامتی کی پاکستان کی تحفظ کی ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی انہوں نے جب بھی بات کی ہے ڈان لیکس کو آپ دیکھ لیں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں جب ان کے اخباروں کے ٹائٹل دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بڑے بڑے سلوگن ہوتے ہیں بڑا وہ میک اپ کرتے ہیں جی یہ فاؤنڈڈ بائی سو این سو اور یہ کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت ساری آپ چیزیں دیکھیں گے مگر انہوں نے کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق نہیں کہا انہوں نے صرف اور صرف مسلحتوں کی زبان بولی ہے جھوٹ بولے ہیں اور لوگوں کو مس گائٹ کیا ہے اشتہارات کے لیے پیٹرول پمس کے لیے بہت کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ سب کام کرتے ہیں بہرحال یہ سب کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ہم جیسے لوگ اپنا دل جلاتے ہیں اور بولتے ہیں شکریہ یوٹیوب کا یا شکریہ سوشل میڈیا کا کہ جہاں پہ مجھ جیسے لوگ جو کہ صحافی تو نہیں ہیں لیکن صحافیوں سے شاید زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم پاکستان کے عام شہری ہیں ہم ووٹ دیتے ہیں ہم ووٹر ہیں اور ہماری بھی ایک آواز ہے ہماری بھی ایک زبان ہے ہماری بھی دل میں کچھ ہے جو ہم کہنا چاہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے اور اب ہم آپ لوگوں کے آپ جیسے صحافیوں کے موتاج نہیں ہیں کہ ہم آپ تک پہنچیں اور آپ کو بتائیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کسی بھی سطح پر اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں چاہے کوئی اس کو سنیں یا نہ سنیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کبھی نہ کبھی ہم جیسوں کا بھی دور آئے گا یہ جو خود صحافی ہیں جو بنے بیٹھے ہیں ان سے ہمیں نجات ملے گی جنہوں نے پاکستان کا نیرٹیو بیچ دیا جنہوں نے صرف اور صرف اپنے آقاوں کا نیرٹیو اس کی پبلیسٹی کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور اس کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں ایک مولوی صاحب ہے جن کو شوق ہے کہ وہ بلوچستان کے گورنر بن جائے مجھے خود بہت شوق ہے کہ میں پاکستان کی وزیراعظم بن جاؤں یہ کوئی بات ہے کہ شوق کی بنیاد پر آپ ایسے ایسے لوگ جو اللل اعلان پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں جس نے چودہ اگز کو یہ کہا تھا کہ وہ نہیں منائے گا وہ مولوی اور بلوچستان کی اتنی سنسٹیو سیچویشن ہے اس آدمی کو تو بھیج رہے نہیں چاہیے وہاں پر یہ کن لوگوں سے یہ باتیں کرتا کون لوگ ہیں جو اس کی یہ باتیں سنتے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آئیں آپ کو شاعری سناتے ہیں منیر نیازی کی ابھی ہم اپنے میڈیا کی بات کر رہے تھے بہت سارے ایسے لوگوں کی بات کر رہے تھے جو اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان دنیا کا مظلوم ترین ملک ہے کہ اس میں اپنے ہی جو لوگ ہیں وہ اس کو توڑ توڑ کے کھا رہے ہیں اس کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے شاید منیر نیازی نے کہا تھا کہ سارے منظر ایک جیسے ساری باتیں ایک سی سارے دن ہیں ایک سے اور ساری راتیں ایک سی بے نتیجہ بے سمر جنگوں جدل سودوں زیان ساری جیتیں ایک جیسی ساری ماتیں ایک سی سب ملاقاتوں کا مقصد کاروبارے زرگری سب کی دہشت ایک جیسی سب کی گھاتیں ایک سی اب کسی میں اگلے وقتوں کی وفا باقی نہیں سب قبیلے ایک ہیں اب ساری ذاتیں ایک سی ایک ہی رخ کی اسیری خواب ہے شہروں کا اب ان کے ماتم ایک سے ان کی براتیں ایک سی ہو اگر زیرے زمین تو فائدہ ہونے کا کیا سنگ و گوہر ایک ہیں پھر ساری دھاتیں ایک سی اے منیر اے منیر آزاد ہو اس سہرے یکرنگی سے تو ہو گئی سب زہر یکسا سب بناتیں ایک سی سارے منظر ایک جیسے ساری باتیں ایک سی سب ملاقاتوں کا مقصد کاروبار زرگری سب کی دہشت ایک جیسی سب کی گھاتیں ایک سی یہ تھا منیر نیازی کا کلام اپنا اور اپنے گرد نواہ کی لوگوں کا اور اس تینل کا خیال رکھی گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اتا کریں اللہ حافظ موسیقی